اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولوی بشیر الدین احمد دہلوی نے واقعات دارالحکومت دہلی کی جلدوم میں ایک عجیب و غریب حویلی کا ذکر کیا ہے جو بہت خوبصورت اور عالی شان تھی لیکن اس کا نام نمک حرام کی حویلی تھا اس نام نے حویلی کے سارے حسن کو غارت کر کے رکھ دیا تھا نام کس طرح کردار کا استعارہ بن جاتا ہے اس کی مثال یہ حویلی تھی درحصل مرہتوں نے ایک شخص منشی بھوانی شنکر کو ایک معزز اہدے پر فائز کر کے دہلی سے متعلق ذمہ داریاں اس کے سپرد کر دی مرہتے روبہ زوال ہوئے تو ہوا کا رخ دیکھ کر اس نے پالا بدل دیا اور انگریزوں سے مل گیا مرہتوں نے اسے منصب سے معذول کر دیا انگریزوں نے انام میں اس کے لئے پنشن مقرر کر دی دلی والے اسے نمک حرام کہنے لگے اس کا مکان جو مزد فتح پوری سے سٹیشن کی سڑک یعنی مشن روڈ پر کوچا گھاسی رام میں تھا نمک حرام کی حویلی کہلائی اس نام کی وجہ سے منشی بھوانی شنکر بہت رنجیدہ اور قبیدہ خاطر رہتا تھا اس نے اپنے انگریز آقاؤں سے داد پر یاد کی حکم جاری ہوا کہ کوئی منشی کو نمک حرام اور اس کے مکان کو نمک حرام کی حویلی نہ کہے حکم سرکاری ہو تو اس کے مطابق سرکاری کاغذات میں ضرور لکھا جائے گا مگر سوچ پر پابندی اور زبان بندی کتنے دنوں تک جاری رہ سکتی ہے ہر شخص کی زبان پر یہی نام چڑھا ہوا تھا تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے وہ اچھے بڑے چھوٹے بڑے سارے آمال کا ریکارڈ محفوظ رکتی جھوٹے پروپیگنڈو اور فرضی تشیر کے ذریعے ہم اپنے کالے کرتوتوں پر آج تو پردہ ڈال سکتے ہیں لیکن تین نہیں تیرہ نسلی گزرنے کے بعد بھی تاریخ آئینہ دکھا دے گی کہ یہ تیرے ابا واجداد کے سیاہ کارنامے ہیں یقین نہ آئے تو آئیے آپ کو ایک رنگ محل کے سیر کراتے ہیں جس کے مالک نے وطن اور قوم کے ساتھ بھیانک قداری کی پوری دہلی کو برباد کا کرک دیا یہ پہلی جنگ ازادی 1857 کا گھناؤنا کردار تھا جس نے چند سکھوں کے عوض خود کو انگریزوں کے ہاتھوں فروغ کر دیا آگے کیا ہوا یہ تاریخ کی زبانی سنیں 12 ستمبر سے 24 ستمبر 1857 تک دہلی کے عوام اور مجاہدین ازادی ایک ایک انچ زمین کے لئے لڑتے رہے ہتھیار کے نام پر کسی کے ہاتھ میں لاتھی تھی تو کسی کے پاس سہرپائی کی پارٹی کچھ لوگوں کے پاس زنگ خوردہ تلوارے تھیں میرٹ سے آئے ہوئے سپاہیوں کے پاس ضرور بندوقیں تھیں 24 ستمبر تک انگریزوں نے دہلی و مکمل قبضہ کر لیا دہلی کی کوچہ و بازار میدان جنگ کا سما پیش کر رہے تھے جامعہ مسجد کے پوری علاقے میں ہر جگہ لاشے بکھی ہوئی تھیں در و دیوار انقلابیوں کے خون سے لالہ زار تھے 19 ستمبر کو جنرل بخت خان لال قلام بادشاہ سے ملے آئے اس وقت تک قلام محفوظ تھا انہوں نے سمجھایا کہ بادشاہ سلامت مانا کے جہی پایائے تخت ہے لیکن یہ فوجی قلام نہیں ہے لڑائیوں کے لئے ایسے مقامات محفوظ نہیں ہوتے شہر نشیب میں ہے اور دشمن پہاڑی پر اوپر سے حضور کی ناتدربہ کار شہزاد مرزا مغل کمانڈر انچیف قدم قدم پر ہمارے کام میں رکاوٹ بنتے رہے شکست ہونا لازمی ہے اب بھی کچھ نہیں بگڑا آپ ہمارے ساتھ محفوظ مقام پر چلیں پورا ملک اور تمام ریاستیں آپ کے ساتھ ہیں ہم انگریزوں کو مو توڑ جواب دیں گے بادشاہ بخت خان کی اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور اگلے دن بخت خان کو ہمایوں کے مقبرے میں ملنے کو کہا یہ بخت خان کون تھے یہ بھی سنتے چلئے خلیق احمد نظامی کی مرتبہ اٹھارہ سو ستاون کا تاریخی روز نامچہ کے مطابق آپ کا نام بخت بلند خان تھا روحیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں اپنی مجاہدانہ سرگرمی اور مقصد کی سچائی کا لافانی نقش چھوڑا سلطان پور علاقہ کے رہنے والے تھے انگریزی فوج میں مرازمت کر لیا اور خاص مقام حاصل کر لیا بعض مورقین نے لکھا ہے کہ مشہور وحابی علم مولوی سرفراز علی نے ان کے خیالات میں انقلاب برپا کر دیا حکیم احسناللہ خان نے اپنے بیان میں بخت خان کو وحابی العقیدہ بتلایا تحریک کے ناکامی کے بعد وہ غائب ہو گئے فرنگی حکومت تلاش و بسیار کے باوجود ان کا سراغ نہ لگا سکی مرزا الہی بخش جنہیں انگریزوں نے بہادو شاہ زفر اور شہزادوں کی گرفتاری کی ذمہ داری سوپی تھی سایہ کی طرح بادشاہ کے ساتھ لگے رہے وہ پل پل کی خبر منشی رجب علی اور دیگر مغبرین کے ذریعے بھیجتے رہے انہیں حکم ملا کہ وہ بہادو شاہ کو کسی طرح باغیوں کے ساتھ جانی نہ دی الہی بخش بہادو شاہ کے پاس آیا چکنی چپنی باتے کی بادشاہ کو بڑھاپے کا احساس دلایا برسات کے موسم کی دلازاریاں بتلائیں ننے ننے شہزادوں اور بیگامات کی تکلیفوں کا نقشہ کھینچا فرنگیوں سے معاملات کی صفائی کی ذمہ داری قبول کی بادشاہ شش وپن میں پڑ گیا اور کوئی فیصلہ نہ کر سکا ایک خاجہ سرہ نے کہا بھی کہ حضور مرزا کی باتوں میں نہ آئیں یہ تو انگریزوں سے ملے ہوئے ہیں خاجہ حسن نظامی کی کتاب دہلی کی جانکنی کے مطابق دوسرے دن بہادو شاہ اپنے متعلقین کے ہمراہ مقبر اے ہمایون چلے گئے پہلے درگاہ حضرت نظام الدین گئے اس وقت وہ تین وقت کے فاقے سے تھے اوفی ازار و نزار بڑھا درگاہ حضرت نظام الدین میں مزار کے تکے سے لگا بیٹھا ہے سفید داڑی پر گرد و غبار ہے چہرہ اترا ہوا ہے درگاہ کے متولی سے مان کر بیسنی روٹی اور سرکہ کی چٹنی کھا رہا ہے مرزا الہی بخش انگریزوں کی آنکھیں اور ان کے کان بنے ہوئے تھے بادشاہ کی ہر حرکت پر ان کی نظر تھی فورا انگریزوں کو بادشاہ کے ہمایوں مقبرہ پہنچنی کی اطلاع دی حکم ملا کہ چوبیس گھنٹے تک وہ بادشاہ کو روکے رکھیں تاکہ ہم اسے گرفتار کر سکیں بخت خان پھر آ کر بہدو شاہ سے ملے بہت دیر تک بحث و تقرار ہوتی رہی بہدو شاہ بخت خان کے ساتھ جانا چاہتے تھے الہی بخش انہیں روکنے کے لئے ہر ہتھ گھنڈا استعمال کر رہے تھے آخر میں انہوں نے بخت خان پر الزام رکھ دیا کہ بادشاہ کی آڑ میں تم خود حکومت کرنا چاہتے ہو اور مغلوں سے صدیوں کا انتقام لینا چاہتے ہو روحیلہ فوجی پتھان تحمل کھو بیٹھا اور میان سے تلوار نکال لی ممکن تھا کہ اسی وقت وہ اس غدار قوم اور فرنگیوں کی کاسا لیس کا سر قلم کر دیتا لیکن بادشاہ نے روک دیا بادشاہ نے الہی بخش کے پھینکے ہوئے دانیں چگ لئے اور ان کے دامیں فریب میں گرفتار ہو گیا انہوں نے بخت خان کی پیشکش ٹھکرا دی اور اپنی بدنصیبی پر خود اپنی مہر لگا دی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا بخت خان مجھے میرے حال پر چھوڑ دو میں نے اپنا معاملہ تغییر کے حوالے کر دیا آخر الہی بخش کی مدد سے ہڈسن نے بادشاہ کو گرفتار کر لیا بادشاہ صرف مرزا الہی بخش کو گھوڑتے رہے ابھی شہزادوں کی گرفتاری کا مرحلہ باقی تھا مرزا الہی بخش اور منشی رجب علی ہڈسن کے ہمراہ شہزادوں کی گرفتاری کے لیے آئے شہزادوں کو ان کے بعد رفقہ نے مشورہ دیا مرنا ہر حال میں ہے شہزادوں تلوارے نکال لو اور مٹھی بھر فرنگیوں کو خاک چٹا دو تیموری نسل کے شہزادوں کا یہی دستور ہے بات بگڑتی دیکھ کر الہی بخش نے جام بخشی کروانے کا وعدہ کیا اور انہیں مقابلہ سے باز رکھا شہزادوں کے ہاتھویار رکھوا لیے گئے ہڈسن نے ان کے کپٹے اتروائے اور چند لمحوں میں تیس شہزادوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا ان کے سر خون میں سجا کر بادشاہ کے سامنے بھیجے گئے کہ یہ ہے آپ کی وہ نظر جو بند ہو گئی تھی بادشاہ نے یہ منظر دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ الحمدللہ تیموری شہزادیں اسی طرح سر خروع ہوتے ہیں مرزا الہی بخش بہادر شاہ زفر کے سمدھی تھے پہلے اپنی بیٹی حاتم زمانی بیگم کا نکاح شہزادہ فتح الملک بہادر سے کر دیا اسی راہ سے وہ شاہی محل میں بہت زیادہ دخیل ہو گئے اپنی خوش آمدانہ اور لچے دار باتوں سے بادشاہ کو اپنا عصیر بنا لیا اگریزوں سے ساز باز کر لیا بادشاہ اور شہزادوں کی گرفتاری کے ذمہ داری انہی کے سر ڈالی گئی تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دی انگریزوں نے ان پر انام و اکرام کی بارش کر دی لیکن ساتھی جلاوطنی کے احکام بھی صادر کر دیئے مرزا غالب ایک خط میں لکھتے ہیں کہ مرزا الہی بخش کو حکم کرانچی بندر جانے کا ہوا ہے انہوں نے زمین پکڑی ہے سلطان جی میں رہتے ہیں حضر کر رہے ہیں دیکھیں یہ بجبر اٹھ جائے یہ خود اٹھ جائے آخر جلاوطنی کے احکام واپس دیئے گئے اکیس مارچ اٹھارہ سو اٹھتر کو مرزا الہی بخش کا انتقال ہوا اب آئیے مرزا الہی بخش کے رنگ محل کی طرف محلہ گنج میر خان کے علاقے میں ایک تراہے پر ایک عظیم و شان محل مرزا الہی بخش کا تھا اس کا نام رنگ محل تھا انگریزوں کی خصوصی انایت سے دولت کی ریپیل ہو گئی یہ محل مرزا جمشید بخت نے بڑی آرزوں کے ساتھ بنوایا تھا مرزا نے مو مانگی قیمت دے کر اسے خرید لیا مرزا کی وفات کے بعد ان کی بیٹے سریعہ جاہا کی قبضے میں آ گیا پھر الہی بخش کی پوٹیوں کے پاس آ گیا بعد ازاں اسے تحصیل کے چہری بنا دیا گیا سریعہ جاہا کو آٹھ سو روپیاں مہانہ باپ کی وفاداریوں کے اناب ملتا رہا معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی حکومت کی مہربانیاں ان کے خاندان پر برقرار رہیں دیوان سنگھ مفتون جو آزادی سے قبل کے نامور صحافی تھے اور ایک ہفت روزہ اخبار ریاست پابندی کے ساتھ نکالتے تھے وہ اپنی آپ بیٹی مدبوعہ انیس سو ستاون میں ذکر کرتے ہیں کہ دہلی میں ایک صاحب مرزا خیر الدین دہلوی تھے مرزا جی کو انگریز حکام میں اور کسی پولیٹیکل منصب پر بھی فائز تھے انگریز حکومت ایک ہزار روپیہ مہارہ پابندی سے دیتی دولت گھر کی لونڈی تھی انیس سو سیتالیس کے فساد میں لوگوں نے انہیں لال قلعہ کے طرف بدحواس افتان وخیضہ اس حال میں بھاگتے دیکھا کہ نہ سر پر ٹوپی اور نہ پیر میں جوتی تھی ساری جائداد اور دولت چھوٹ چھاڑ جان ہتھیلی پر لے کر کسی طرح پاکستان پہنچ گئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کہ اس سفر میں آپ حصہ لیجئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے مختلف طریقوں سے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لئے ویڈیو بناتے رہیں